اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہری ایس سے ہوں گے دوستو اپنے چینل اردو فرنٹ پر ایک نئی دلچسپ اور معلومات سے بری سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں اس سیریز کا نام ہے دنیا کے سات قدیم عجوبے اس سیریز کو میں نے سات اپیسوڈز میں تقسیم کیا ہے اور آج آپ کے ساتھ اس سیریز کی پہلی اپیسوڈ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چلی اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف قدیم دنیا کے سات اجائی بات میں سے آج جس عجوبے کی بات آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اس کو دہ گریٹ پیرامیڈ آف گیزہ یا حرم خوفو یا پھر گیزہ کے عظیم حرم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ایک چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ قدیم ہر اس چیز کو بولا جا سکتا ہے جس کی تاریخ کے متعلق حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی اور زیادہ تر اندازوں کی حد تک بات کی جاتی ہے انسان وقت سے خوف زدہ ہے لیکن وقت پیرامیڈ سے خوف زدہ ہے عربی کہاوت یہ امارت مصر کے شہر گیزہ میں واقعہ ہے اور اسی نسبت سے اسے گیزہ کا عظیم حرم کہتے ہیں یہ امارت قدیم دنیا کے سات اجائی بات عالم میں شامل سب سے قدیم امارت ہے اور ابھی تک اپنی اصل حالت برقرار رکھے ہوئے ہیں حرم کی امارت کا علاقہ قدیم وقتوں کا قبرستان تھا اور آج یہ مصر کے شہر کاہرہ کا حصہ ہے یہ امارت مصر کے چوتھے شاہی دور کے بادشاہ خوفو نے دو ہزار پانچ سو ساٹھ قبل از مسیح میں اپنے مقبرے کی حیثیت سے بنوائی پیرامیڈ دراصل اس کے اندر واقعہ شاہی مقبرے کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے تھے قدیم مصری فیراؤن اپنی موت کے بعد اپنی روح کے دوسرے جہان میں سفر کی تیاری کی گرز سے یہ عظیم و شان مقبرے تمیر کروایا کرتے تھے انسانی تاریخ میں پیرامیڈز ہمیشہ سے انسان کے حیالات پر چھائے رہے ہیں انہیں فیراؤن کے پہاڑوں اور یوسف کے گداموں کے نام سے جانا جاتا تھا جب نپولین نے 1978 میں مصر پر حملہ کیا تو اس وقت اس نے اپنے حیالات کا اظہار ان لفظوں میں کیا سپاہیوں ان پیرامیڈز کے اوپر سے چالیس صدیان ہمیں دیکھ رہی ہیں مصر کے ایک عجائب گھر میں ایک پرسرار سن بوٹ آج بھی موجود ہے جس کے متعلق یہ حیال کیا جاتا ہے کہ اس میں خوفو کا جنازہ لے جایا گیا تھا کسی زمانے میں یہ عمارت سنگ مرمر سے بنے پتھریلے غلاف سے ڈکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کی بہرونی سطح ہموار تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بہرونی سطح سے یہ پتھریلہ غلاف کھرچ گیا یا کسی نے دوسری تعمیرات کے لیے اسے اکھار دیا لیکن اب بھی اس کی بلائی اور زینی سطح پر اس پتھریلے غلاف کے باقیات باقی ہیں جس وقت اس کو تعمیر کیا گیا اس کی انچائی چار سو اکاسی فٹ تھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ تیس فٹ کم ہو گئی عمارت کی چاروں اطراف کی ڈلوان اکاون ڈگری کی ہے افق میں یہ عمارت ہر طرف سے مربع شکل میں ہے اور ہر دیوار کی لمبائی سات سو اکاون فٹ ہے اور اس میں گلتی کا تناسب حیران کن طور پر صفر اشاریہ ایک فیصد سے بھی کم ہے اس کا ڈانچہ کم از کم بیس لاکھ ایک جیسے پتھروں پر مشتمل ہے اور ہر پتھر کا وزن دو ٹانسے بھی زیادہ ہے شمال کی سمت میں پیرامٹ کا دروازہ ہے اس میں بہت سے در دریچے گزرگاہیں اور چور راستے موجود ہیں جو کہ بادشاہ کے مقبرے تک جانے اور بہت سے دوسرے کاموں میں استعمال ہوتے تھے بادشاہ کا مقبرہ پیرامٹ کے درمیان میں واقع ہے جس تک پہنچنے کے لیے ایک عظیم گزرگاہ سے گزرنا پڑتا ہے بادشاہ کا تابوت اور مقبرے کی اندرونی دیواریں لال گرنائٹ سے بنائی گئی ہیں جس مہارت سے اس عمارت کی تعمیر کی گئی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی عمارت میں بہت سی جگہوں پر بڑے بڑے سائز کے پتھروں کو اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ ان کے درمیان ایک کارڈ تک گسانے کی جگہ نہیں ہے تابوت کو مقبرے کے اندر کتب نما کی سمتوں کے مطابق رکھا گیا ہے تمام سائنسی اور تاریحی ثبوتوں سے یہ احض کیا جاتا ہے کہ تمام چھوٹے پیرامٹس کی طرح یہ عظیم پیرامٹ بھی قدیم مصری تہذیب کے لوگوں نے اپنے عظیم بادشاہوں کے لیے بنائے تھے ان پیرامٹس کو خوفو خفیر اور مینکور کے نام دیے گئے ہیں اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان مقبروں میں بادشاہ اپنی اگلی زندگی کا سفر شروع کر سکتے تھے تو دوستو یہ تھی دنیا کے ساتھ قدیم عجوبوں کی سیریز کی پہلی اپیسوڈ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ مزید ایسی دلٹرس پر معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ